اسلام علیکم گائز یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میری سیکنڈ ویڈیو ہے ہاو ٹو فل اچیک اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ڈسکرائب کیا تھا کہ آپ کروس چیک کیسے بناتے ہیں اب میں بتاؤں گا کہ آپ کیش کا چیک کیسے بناتے ہیں یہ بھی ایک چیز میں بڑے لوگوں کو سمجھ میں ناتی کہ ہوتا کیسے اگزیکلی تو میں پھر دوبارہ وہی بات کروں گا جو ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو یا کوئی چیز سمجھ میں آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریے گا تاکہ اور لوگوں کی انفرمیشن میں اضافہ ہو بہت شکریہ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو چیک بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو ڈیٹ دالنی پڑتی ہے ڈیٹ جب آپ دالتے ہیں اس میں تو ڈیٹ کے اندر تین چیزوں ہوتی ہیں ڈے منت اور ایئر اس میں ڈے کے دو کولم ہوتے ہیں منت کے دو ہوتے ہیں اور ایئر کے چار ہوتے ہیں اب ہم ڈے سے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سے ہم یہ چیک بنا رہے ہیں آٹھ سپٹیمبر کا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ڈیرو ایٹ ڈیرو ہم نے اس ویسے لکھا ہے کہ اس کے آگے کوئی بندہ اس کو ون دال کے ایٹین نہ کر دے آپ کا چیک خراب نہ ہو اور منت ہم دالیں گے اسی طرح ڈیرو نائن اور ہم نے یہاں پہ ڈیرو ایسی ویسے دالا ہے جو میں نے دیٹ کے لئے بتایا آپ کو اور ایئر پورا ایسی آئے گا 2018 اب یہاں پہ جو ایک ڈفرنس ہے کروس چیک آپ کسی بندے کے نام کا بناتے ہیں اکاونٹ ٹائٹل کا بناتے ہیں یہاں پہ جو کیس کا چیک ہوتا ہے کیس کے چیک پہ پہ ایک اندر آپ آکے صرف لکھ دیں گے کیس صرف آپ لکھ دیں گے کیس اچھا کیس کے لکھنے سے ہوتا کیا ہے اب یہ کیش کے چیک کی آپ کو حفاظت بہت زیادہ کرنی ہے اگر یہ گر گیا یا کہیں کھو گیا تو کوئی بھی جا کے اس کیش کو چیک کو کیش کروا سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں کسی کے اکاؤنٹ میں بھی جائے وہ صرف بینگل حبیب کی کسی بھی برانچ میں جائے گا کیونکہ بینگل حبیب کا چیک ہے بینگل حبیب کی کسی بھی برانچ میں جائے گا یہ کیش کا چیک دے گا اور کیش لے کے نکل جائے گا تو آپ نے ضرورت ہے کہ آپ نے اس چیک کی حفاظت بڑے اچھے سے کرنی ہے کیونکہ کیش کا چیک جو ہے وہ کرس چیک سے بلکل ہی مختلف ہوتا ہے اب یہاں پہ میں بات کرتا ہوں وہی اماؤنٹ کی اماؤنٹ آپ یہاں پہ دالنا سٹارٹ کریں گے لیٹس سے آپ کیش کا چیک بنا رہے ہیں ففٹین ٹھاؤزن روپیس کا تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے لکھیں گے نمیرک پی کے آر میں ففٹین ٹھاؤزن آپ وہ سٹارٹ کریں گے ویڈاوٹ اینی سپیسز ففٹین ٹھاؤزن کہنا ہوتا ہے کہ آپ ٹرپل جیرو دالنے کے بعد ایک لائن کا کروس بھی اس سر نہ دالتے ہیں کہ زیرو کے بعد کوئی اور زیرو ایڈ نہ ہو سکے جیسے اس میں دیکھیں جو دالا ہے اور ساتھ میں ون سے پہلے بھی کوئی اور نمبر ایڈ نہیں ہو سکتا اب ساتھ میں اب آپ نیچے آئے تھے ہیں پے کے نیچے لکھا ہے روپیس لیف سائٹ پہ روپیس کے اندر آپ نے جو اماؤنڈ رائٹ سائٹ پہ نمیرک میں لکھا ہے اب آپ کو یہاں پہ الفہ بیٹس پہ لکھنا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے ففٹین ٹھاؤزن ایکزیکلی وہی لکھیں گے ففٹین ٹھاؤزن اور اونلی کا اوٹ خیر ٹریڈیشنل ہے تو وہ لکھیں گے ہم بھی تو ایسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بغیر بھی چیک پاس ہو جاتا ہے ففٹین ٹھاؤزن آلی اور لاسٹ چیز آپ کا سگنیچر 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 کی جگہ پہ کریے اور یہ آپ کا بن گیا کروس آپ کا بن گیا ایکزیکلی کیش کا چیک جو آپ کسی کو بھی جے سکتے ہیں اور یہ کوئی بھی کیش کرا سکتا ہے بہنگل عبیب کی برانچ میں جا کے بہت شکریہ